پدائش چودم اور سنار کے بادشاہ امرافل اور الاسر کے بادشاہ اریو اور اعلام کے بادشاہ کدرلہ امر اور جوئیم کے بادشاہ تدعال کے ایام میں یوں ہوا کہ انہوں نے سدون کے بادشاہ برعا اور امورا کے بادشاہ برشاہ اور ادمہ کے بادشاہ سنیب اور زبوئیم کے بادشاہ شمیبر اور بالے یعنی زغر کے بادشاہ سے جنگ کی یہ سب صدیم یعنی دریائے شور کی وادی میں اکٹھے ہوئے بارہ برس تک کو کدرلہ امر کے متی رہے پر تیرمیں برس انہوں نے سرکشی کی اور چودمیں برس کدرلہ امر اور اس کے ساتھ کے بادشاہ آئے اور رفائیوں کو استرات کرنیم میں اور زوزیوں کو ہام میں اور ایمیم کو سوے کرتیم میں اور ہوریوں کو ان کے کوئے شوئیر میں مارتے مارتے ایل فاران تک جو بیابان سے لگا ہوا ہے آئے پھر وہ لوٹ کر این مصفات یعنی قادس پہنچے اور امالی کیوں کے تمام ملک کو اور اموریوں کو جو حسی سون تمر میں رہتے تھے مارا تب صدوم کا بادشاہ اور امورہ کا بادشاہ اور ادمہ کا بادشاہ اور زبوئیم کا بادشاہ اور بالے یعنی زگر کا بادشاہ نکلے اور انہوں نے صدیم کی وادی میں مارکہ رہی گی تاکہ الام کے بادشاہ کدر لامر اور جوئیم کے بادشاہ تدال اور سنار کے بادشاہ امرافل اور الاسر کے بادشاہ اریوک سے جنگ کریں یہ چار بادشاہ ان پانچوں کے مقابلے میں تھے اور صدیم کی وادی میں جا بجا نفت کے گھڑے تھے اور صدوم اور امورہ کے بادشاہ بھاگتے بھاگتے وہاں گرے اور جو بچے پہاڑ پر بھاگ گئے تب وہ صدوم اور امورہ کا سب مال اور وہاں کا سب اناج لے کر چلے گئے اور ابرام کے بتیجے لوت کو اور اس کے مال کو بھی لے گئے کیونکہ وہ صدوم میں رہتا تھا تب ایک نے جو بچ گیا تھا جا کر ابرام ابرانی کو خبر دی جو اسکال اور آنیر کے بھائی ممر اموری کے بلوتوں میں رہتا تھا اور یہ ابرام کے ہم اہد تھے جب ابرام نے سنا کہ اس کا بھائی گرفتار ہوا تو اس نے اپنے تین سو اٹھارہ مشاک خانہزادوں کو لے گئے دان تک ان کا تحکم کیا اور رات کو اس نے اور اس کے خادموں نے غول غول ہو کر ان پر دھاوا کیا اور ان کو مارا اور خوبہ تک جو دمشق کے بائیں ہاتھ ہیں ان کا پیچھا کیا اور وہ سارے مال کو اور اپنے بھائی لوت کو اور اس کے مال اور عورتوں کو بھی اور اور لوگوں کو واپس پھیر لیا اور جب وہ کدر نامر اور اس کے ساتھ کے بادشاہوں کو مار کر پھرا تو صدوم کا بادشاہ اس کے استقبال کو سوی کی وادی تک جو بادشاہی وادی ہے آیا اور ملکِ صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور میل آیا اور وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے عبرام مبارک ہو اور مبارک ہے خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا تب عبرام نے سب کا دسمہ حصہ اس کو دیا اور صدوم کے بادشاہ نے عبرام سے کہا کہ آدمیوں کو مجھے دے دے اور مال اپنے لئے رکھ لے پر عبرام نے صدوم کے بادشاہ سے کہا کہ میں نے خداوند خدا تعالیٰ آسمان اور زمین کے مالک کی قسم کھائی کہ میں نہ تو کوئی دھاگا نہ جوتی کا دسمہ نہ تری اور کوئی چیز لوں تاکہ تو یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے عبرام کو دولت مند بنا دیا سوا اس کے جو جوانوں نے کھا لیا اور ان آدمیوں کے حصے کے جو میرے ساتھ گئے سو آنیر اور اسکال اور ممرے اپنا اپنا حصہ لے 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 کے زمین کھائی م lyrics ان两 shortly قسمت ان